کیا آپ کو پتہ ہے کہ کن کے دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں؟ یقین والوں کی دعائیں ایسے یقین والے جو دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن پھر ان دعاؤں میں وضاحتیں نہیں مانگتے کیسی وضاحتیں؟ قبولیت کی وضاحتیں وہ نہ تو لوگوں سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ کیا ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی اور نہ ہی وہ اللہ سے اس بات کی وضاحت طلب کرتے ہیں کہ فلان شخص نے بھی میرے جیسے ہی دعا مانگی تھی اس کی تو قبول ہو گئی لیکن میری کیوں نہیں ہوئی؟ یقین میں سوال نہیں ہوتا یقین میں بس فل سٹاپ ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگ کر پھر کسی اور سے تو کیا اللہ سے بھی سوال نہیں کریں گے آپ نے ان کی آوازوں کو خود پہ اتنا ہاوی نہیں ہونے دینا کہ آپ کی آواز ان کی آوازوں میں دب جائے ان لوگوں کے تانوں پہ اتنے کان نہیں دھرنے کہ آپ اللہ کی آواز سن نہ پائیں اتنی اہمیت نہیں دینی لوگوں کی رائے کو کہ آپ کے حوصلے پست پڑ جائیں آپ نے خود کو ایسے لوگوں کے سامنے اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ یہ آپ کو نہ کسی خوف سے ڈرا سکیں اور نہ کسی وسوسوں سے بہکا سکیں آپ نے اتنا مضبوط بننا ہے تاکہ یہ بے یقین لوگ آپ کو آپ کے یقین میں ہرا نہ پائیں آپ کو اتنا پختہ یقین رکھنا ہے اللہ پہ کہ ایسے لوگ آپ کے یقین کو دیکھ کر ہی ہار مان جائیں آپ اگر اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ کے پاس نشانی آئے یا نہ آئے تب بھی کہیں نہ کہیں آپ کے دل کو پتا ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے آپ کے دل کو ہمیشہ اس سوال کا جواب معلوم ہوتا ہے جو آپ اللہ سے پوچھتے ہیں لیکن جو شخص یقین کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر چکا ہو اس کی بات دوسری ہے بس اتنا یاد رکھیں کہ آپ کی چھٹی حص اور آپ کا ضمیر آپ سے جو کہتا ہے اسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے سچے دل کے ساتھ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو آپ کے دل سے نکلنے والی پہلی آواز ہی صحیح آواز ہوتی ہے اس کے بعد آنے والی آوازیں آپ کی خود کی تخلیق کردہ ہوتی ہیں جو آپ نے اپنی پسند کے مطابق اصلی آواز کو توڑ مڑوڑ کر بنائی ہوتی ہیں تاکہ آپ کا مطلب نکل سکے تو بس یقین رکھیں اور اپنی گٹ فیلنگ اور اللہ پہ یقین رکھیں اور میری عادت تھی کہ میں نے کبھی بھی کسی کے لیے دل کے دروازے بند نہیں کیے تھے کوئی ہزار بار دل دکھا کر بھی مجھ سے معافی مانگتا تو میں اسے معاف کر دیتا تھا کہ معاف کرنا صفت خداوندی ہے ہر بار میرا دل دکھایا جاتا اور ہر بار ٹوٹ کر بھی خاموش رہتا مگر پھر میں نے جانا کہ یہ دنیا ہے یہاں لوگوں کو ان کے طریقے سے ہی ڈیل کرنا پڑتا ہے یہاں اپنی قدر کروانے کے لیے خود کو پتھر کرنا پڑتا ہے ورنہ ہر بار دل صاف کر کے آگے بڑھ جانے والوں کو لوگ صرف مطلب یا وقت گزاری کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں مطلب پڑے گا تو لہجے میٹھے کر لیے جائیں گے فارغ اوقات میں دل بھیلانے کے لیے استعمال کر لیے جائے گا اس سے زیادہ انہیں آپ کی ضرورت رہتی ہے تمانیت سے بیزاریت تک کے اس سفر کے بعد اب میں اپنی قدر کرنا سیکھ گیا ہوں اب میں لوگوں کو انہی کے طریقے سے ڈیل کرتا ہوں مگر پتا ہے وہ پھر بھی مجھ سے خوش نہیں ہوتے اور اب مجھے اس بات پر کتن فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ لوگ ہم سے کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتے اکثر مجھے بے حس یا اناپرس جیسے الفاظوں سے نوازا جاتا ہے اور لوگ بیزار ہوتے ہیں میری مغروری سے وہ اکتانے لگتے ہیں مگر اب مجھے لوگوں کے روئیے بدلنے پر حیرت نہیں ہوتی مجھے بالکل برا نہیں لگتا جب کوئی مجھ سے بیزار رہنے لگے یا دور جانے کے بہانے ڈھونڈے اب جتنی جلدی کوئی اصلی چہرہ دکھا دے اتنا ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ اب میں حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھ گیا ہوں اب میں جانے والوں کو خوشی سے رخصت کر کے دعا دیتے ہوئے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اب ان کے لئے واپسی کا ہر دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہے